بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سبلائیم وے انگلیش اکیڈمی اس ویڈیو میں ہم انفرمیشن کھلیکٹ کریں گے ایباؤڈ فوبیا اینڈیٹس کائنڈز اس سے پہلے بھی فوبیا اور اس کی اقسام پر ایک ویڈیو بنا چکا ہوں یہ اسی سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے اس میں ہم فوبیا کی مزید اقسام کے بارے میں پڑھیں گے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو بھی اند تک ضرور دیکھیں what is phobia an unreasonable sort of fear that can cause of avoidance and panic phobias are a relatively common type of anxiety disorder phobias can be treated with cognitive behavioral therapy using exposure and fear reduction techniques a phobia is an exaggerated and irrational fear different kinds of phobia niktophobia fear of darkness اندیرے کا خوف تاریکی سے خوف کھانا یعنی تاریکی سے اندیرے سے خوف صدا ہونا اس کو کہتے ہیں niktophobia کہتے ہیں کہ ٹھومس الویڈیسن سائنسان یہ اندیرے سے بہت زیادہ خوف صدا تھا اور پھر ایک ایسا انسٹومنٹ بنانے کی کوشش میں لگا رہا جو اندیرے کو دور کر سکے اور بالاخر وہ بلب بنانے میں کامیاب ہو گیا جس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا کہتے ہیں کہ اس بلب کے اندر جو ایک سپرنگ نما حصہ ہوتا ہے اس کو فیلامنٹ کہتے ہیں اس فیلامنٹ کو بنانے کے لیے اس نے ایک ہزار داتوں کو عزم آیا جس میں 999 داتیں ناکام ہو گئیں لیکن اس نے حمد نہیں آری ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسری اور بالاخر ہزارویں دات جو تھی وہ فیلامنٹ بنانے میں کامیاب ہو گئی تو اس طرح وہ اپنی انتھک کوشش کے بعد محنت کے بعد بلب کو بنانے میں کامیاب ہو گیا تو اس فوبیا کو ہم کہتے ہیں نکٹو فوبیا جس میں اندیرے سے خوف آتا ہے تاریکی سے خوف آتا ہے اٹیکی فوبیا فیر آف فیلئر ناکامی کا خوف یعنی یہ خوف رہنا کہ میں کہیں فیل نہ ہو جاؤ ناکام نہ ہو جاؤ اور اس طرح دوسرے مجھ پر انگلیاں اٹھائیں گے فیر ورڈ جو ہے has two meanings یعنی فیر ورڈ کے اپنے دو meaning ہیں first ہے forget everything and run ہر چیز کو بھول جاؤ اور باگ جاؤ یعنی ہر چیز چھوڑ دو اور باگ جاؤ second ہے face everything and rise ہر چیز کا سامنا کرو اور بلند ہو جاؤ یعنی کامیاب ہو جاؤ بلند مرتبہ حاصل کر لو the choice is yours انتخاب آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے آپ اس کے first meaning لیتے ہیں یا second meaning لیتے ہیں انٹوموفوبیا fear of bugs and insects یعنی کچھ لوگ cockroach spider سے بہت زیادہ خوفصدہ ہوتے ہیں تو اس فوبیا کو انٹوموفوبیا کہتے ہیں ہفیفوفوبیا fear of being touched نوسوفوبیا fear of having disease یعنی یہ خوف رہنا کہ مجھے کوئی بیماری تو نہیں اس فوبیا کو کہتے ہیں نوسوفوبیا اسیرو فوبیا fear of sourness فپیرو فوبیا fear of paper یعنی کازوں کے پلندے سے خوفصدہ ہونا یعنی ان کازوں کے کام کو نپٹانے سے خوفصدہ ہونا کہ یعنی پہلے کازوں کا ایک اتنا بڑا بندل تھا فائروں کا اس کو نپٹایا ہے اور پھر کہیں پھر نہ یہ اتنا بڑا بندل آ جائے تو اس فوبیا کو کہتے ہیں فپیرو فوبیا fear of paper پھر پائرو فوبیا fear of fire ablutophobia fear of washing یعنی نہانے کا خوف بعض بچے جو ہیں نا موسلی بچے جو ہیں یہ نہانے سے بہت زیادہ خوفصدہ ہوتے ہیں اور سردیوں میں موسلی جو بڑے ہیں وہ بھی نہانے سے آوائیڈ کرتے ہیں اور سردیوں میں پتا اصل میں سردیوں میں پتا چلتا ہے کہ پانی گیلا گیلا ہوتا ہے تو اس فوبیا کو جس میں نہانے سے خوفصدہ ہونا نہانے سے آوائیڈ کرنا اس فوبیا کو ablutophobia کہتے ہیں ٹیکو فوبیا fear of high speed یعنی جب گاڑی کی سپیڈ تیز ہونا تو اس سے خوف محسوس کرنا اس کو کہتے ہیں ٹیکو فوبیا ٹیرٹو فوبیا fear of monsters ہائیڈرو فوبیا fear of water یہ فوبیا جنرل جو ہے یہ کتے کے کاٹنے سے mad dog کے کاٹنے سے ہوتا ہے ایک بیماری ہوتی ہے جس کو rabies کہتے ہیں جو mad dog کے biting سے کاٹنے سے ہوتی ہے تو rabies کے جو patient ہے یہ پانی سے بہت زیادہ خوفصدہ ہوتے ہیں تو اس فوبیا کو کہتے ہیں ہائیڈرو فوبیا hemophobia fear of blood or injury بعض لوگ خون کو دیکھ کر بہت خوف محسوس کرتے ہیں یا انجری کو دیکھ کر بہت خوف محسوس کرتے ہیں تو اس فوبیا کو کہتے ہیں hemophobia claustrophobia fear of enclosed spaces gemrophobia fear of crossing bridge بعض پل اتنے لمبے ہوتے ہیں اور dangerous قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کو cross کرتے وقت یہ خوف سا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں یہ پل ٹوٹنا جائے تو اس فوبیا کو gemrophobia کہتے ہیں اسی طرح ایسے بریج جن میں سے گاڑیاں گزرتی ہیں بسیں گزرتی ہیں ان کے اوپر بھی کبھی گزرنے کا اتفاق ہو تو جب گاڑیاں گزرتی ہیں تو بہت وہ وائبریٹ سا کرتا ہے ہر کسی محسوس ہوتی ہے اور بہت خوف سا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں یہ پل ٹوٹنا جائے تو اس فوبیا کو کہتے ہیں gemrophobia fear of crossing bridge سپیکٹرو فوبیا fear of mirrors سینیٹو فوبیا fear of test موت کا خوف اس دنیا میں آپ کو خدا کا انکار کرنے والے لوگ تو مل سکتے ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا ہم ساری زندگی موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں گرمی آتی ہے تو گرمی سے بچتے ہیں سردی آتی ہے تو سردی سے بچتے ہیں کہ کہیں سردی سے مر نہ جائیں اگر کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں جتنی جلدی possible ہو کسی اچھے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کروائیں تاکہ ہم کہیں اس بیماری سے مر نہ جائیں ساری زندگی انسان یہ موت سے بچتے 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 بالاخر وہ موت کا شکار ہو ہی جاتا ہے کسی نے کیا خوب بات کہی ہے زندگی ایک کرائے کا گھر ہے زندگی ایک کرائے کا گھر ہے اک نہ اک دن بدلنا پڑے گا موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے نکلنا پڑے گا اصل جو فوبیا ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس موت کے لیے تیاری کیا کی ہے اس کے لیے ہمیں اصل میں وریڈ ہونا چاہیے اینکلو فوبیا اینکلو فوبیا فیر آف کھراؤڈز ہجوم کا خوف بعض لوگ ہجوم والی جگہوں پر جانے سے بہت آوائیڈ کرتے ہیں اور خوف سا محسوس کرتے ہیں میں بھی اکثر کوشش کرتا ہوں کہ ہجوم والی جگہوں سے بچوں لیکن پھر خیال آتا ہے وہ قیامت والے دن کیسا ہجوم ہوگا حضرت آدم علیہ السلام سے آخری انسان تک ساری مخلوقات اکٹھی ہوں گی تو اس ہجوم کی کیفیت کیا ہوگی یہ دنیا کے ہجوموں سے تو میں کسی نہ کسی طرح بچ سکتا ہوں لیکن اس ہجوم سے کیسے میں بچوں گا وہ کسی نے کیا کہا ہے ہزاروں منزلیں ہوں گی ہزاروں کارما ہوں گے ہزاروں منزلیں ہوں گی ہزاروں کارما ہوں گے نگاہیں ہم کو ڈونڈیں گی نہ جانے ہم کہاں ہوں گے تو وہ ہجوم کی کیا بات ہوگی اس لیے پھر میں پوشش کر کے تو حجوم والی جگہوں کو بھی برداشت کر لیتا ہوں گیمو فوبیا فیر آف میریج شادی کا خوف یہ اصل میں فوبیا تھا جو فرسٹ آف آل جس کے بارے میں پتا چلا تھا جس سے مزید فوبیا کی کھائنٹس کے بارے میں پتا چلا یہ فلپ لارکن کی بائیوگرافی پڑھی اس کی پویٹری پڑھتے ہوئے تو پتا چلا کہ فلپ لارکن جو تھا یہ آوائیڈ کرتا تھا میریج سے اس نے بہت سی ویمن کے ساتھ فیزیکل ریلیشنز بھی رکھے ہوئے تھے لیکن یہ شادی سے خوف زیادہ تھا اس نے شادی نہیں کروائی تو اس فوبیا کو کہتے ہیں گیمو فوبیا فیر آف میریج شادی کا خوف یعنی اس خوف میں رہنا کہ آفٹر دا میریج میں جو شادی کی ریسپونسیبیلٹیز ہیں ذمہ داریاں ہیں میں ان کو نبا نہیں پاؤں گا اس لیے شادی سے میریج سے آوائیڈ کرنا اس فوبیا کو کہتے ہیں گیمو فوبیا اور یہ فوبیا فلپ لارکن کو تھا اس کے علاوہ بھی نہ جانے ہم نے کون سے ان نیسیسری فیرز اور انوکھے قسم کے جنون پال رکھے ہیں انوکھے قسم کے شوق پال رکھے ہیں ان کے بارے میں تو میں مزید ڈسکس نہیں کروں گا لیکن مزید ٹو فوبیا کے بارے میں منشن کرنا ضروری سمجھوں گا جس میں ایک ہے گریو فوبیا یہ میرا اپنا ایجاد کردہ فوبیا ہے گریو سے میں نے بنایا ہے گریو فوبیا یعنی قبر کا خوف جیسے عمر شریف نے بھی کہا تھا کہ قبر سے بہت ڈاراتا ہے کہتے ہیں کہ وہاں قبر میں پسنیاں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں پسنیوں کی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے لہٰذا قبر سے بہت ڈاراتا ہے تو یہ فوبیا ہمیں کتنا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ فوبیا جو نا ارریشنل فیر نہیں ریل فیر ہونا چاہیے کہ میری قبر جو ہے وہ کیا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گا یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے یہ تمہارے آمال پر ڈپینڈ کرتا ہے جیسے تمہارے آمال ہوں گے ویسے ہی قبر میں یا تو تمہارے آمال کے مطابق وہ قبر جنت کا باغ ہوگا یا جہنم کا گڑا ہوگا تو ہمیں دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے یہ فیر ریل فیر ہونا چاہیے کہ میری قبر کہیں میرے لیے جہنم کا گڑا نہ ہو اسے جنت کا باغ ہونا چاہیے تو اس کے بارے میں ہمیں ریل فیر ہونا چاہیے اور اس قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے کے لیے کوشش ایسے آمال میں ایسے کاموں میں لگ جانا چاہیے اور دوسرا فیر جو ہے وہ ہے فیر آف اللہ سینائیگ میرے لائف سٹائل سے میری زندگی گزارنے کے انداز سے میں جو کام کر رہا ہوں میرے ان کاموں سے میرا اللہ میرا خالق میرا رازق کہیں ناراض تو نہیں ہے فیر آف اللہ سینائیگ اللہ کے ناراض ہونے کا فیر فوبیا یہ ہم میں سے اکثر کو نہیں ریل اور حقیقی فوبیا تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ میرا اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو میرے اس فیل سے میرا خالق مجھ سے روٹ نہ جائے میرا عمال نامہ کہیں میرے بائیں ہاتھ میں نہ تھما دیا جائے میری قبر کہیں جہنم کے گڑوں میں سے گڑا نہ ہو استغفراللہ استغفراللہ جہنم کے گڑوں میں سے کہیں گڑا نہ ہو میں پس راستے کہیں ناکام نہ ہو جاؤں میرا نام کہیں وَمْتَعْضُ الْيَوْمَٰ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہیں ان میں سے نہ ہو یہ ریل فیر ہونا چاہیے جہاں تک گریو فوبیا کی بات ہے فیضانِ سنت دعوتِ اسلامی والوں نے ایک بک لکھی ہے اس میں کچھ اشار لکھے ہیں وہ میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا وہ لکھتے ہیں کئی بار دیکھا کہ جن کا مشکی بدن تھا موتر کفن تھا کہتے ہیں بندے کو جب دفنانے کے لیے کیا کیا اس کو خوشبو لگائی اسے بھی خوشبو لگائی اور اس کے کفن کو بھی خوشبو لگائی کئی بار دیکھا کہ جن کا مشکی بدن تھا موتر کفن تھا جو قبرِ کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا جب اس کی قبر پرانی ہو گئی تو کہیں وہ ہاتھ ساتھ کا شکار اٹھتے ہوئے کہیں سے اکھڑ گئی تو کہتے ہیں کیا دیکھا جو قبرِ کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا نہ عزوِ بدن تھا نہ تارِ کفن تھا نہ جسم کا کوئی عزو نظر آرہا تھا نہ کفن کا کوئی تار نظر آرہا تھا آگے لکھتے ہیں ٹھکانہ گور ہے تیرا عبادت کچھ تو کر لے غافل ٹھکانہ گور ہے تیرا عبادت کچھ تو کر لے غافل کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گر جانا نہیں اچھا تو یہ فیر ہونا چاہیے فیر آف اللہ زینائی کہ میرا اللہ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے روٹ نہ جائے میرے اس فیل سے میری اس سور سے جن سوچوں کو لے کر جن جذبوں کو لے کر میں چل رہا ہوں میرا اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اللہ کا فرمان ہے قرآن پاک میں لکھا ہے مفہوم ہے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے وَذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے کیا کہتے ہیں رب راضی تے جگ راضی اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر کہیں جائے پناہ نہیں کوئی پرسانے حال نہیں دعا ہے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو اور کوئی بھی کام کرتے وقت یہ ذہن میں رکھیں فیر آف اللہ از این آئیم کہ میرا اللہ مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں اور کھپنیو مائن سبسکرائب چینل لیکن اسلام علیکم اللہ حافظ